اپنے ٹائم کی ایک پاورفل سلطنت تھی جس نے چھے سو چوبیس سالوں تک راج کیا جب ہماری کنٹری انڈیا ٹھار سو ستاون کی کرانتی لڑ رہی تھی تب بھی یہ ایمپائر اپنے ایک بڑے حصے پر فیلی تھی پورے یوروپ کی سلطنتیں اس سلطنت کو اخاڑنا چاہتی تھی لیکن نہیں اخاڑ سکی یہاں تک کہ یہ ایمپائر اپنے آخری ٹائم پیریڈ میں صرف اپنے لوگوں کی وجہ سے ہی ختم ہوئی تھی ویل ہیلو فرین میں ہوں آدل اور آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اٹومان ایمپائر کے پانچ پاورفل رولر کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو فریز کر لو ویڈیو کو لائک کرو اور اپنے فرینس کے ساتھ شیئر کرو تاکہ بے بھی جان سکے اٹومان کے پانچ پاورفل رولر کے بارے میں now we start a new ویڈیو فرینس آج کل ارترول غازی سیریل اور کرلوس عثمان سیریل زورو پر ہے اور سب لوگ ارترول غازی کی سلطنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لئے میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کو سلطنت کے پانچ طاقتور سلطانوں کے بارے میں بتاؤں گا نمبر 5 عثمان غازی فرینس عثمان غازی فیمس ارترول غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے عثمان غازی بچپن سے ہی کافی بہادر تھے ان کی ماں کا نام حلیمہ سلطان تھا جو سیلچوک سلطان علاودین کے ایک اوباد کی بتیجی تھی عثمان غازی نے ہی 1299 میں اٹومان ایمپائر کی نیو رکھی تھی عثمان نے سلطنت قائم کرنے کے لئے کئی چھوٹی بڑی جنگیں کی جس میں بھی کامیاب ہوئے اور ایسی سلطنت قائم کی جسے اگلے چھے سو چوبیس سالوں تک کھاڑا نہیں جا سکا تھا عثمان غازی کی دیٹھ 1326 میں ہو گئی تھی عثمان غازی کو گروسہ سٹی میں دفنایا گیا تھا نمبر 4 عبدالحمید سیکنڈ فرینڈز سلطان عبدالحمید سلطان عبدالمزید کے دوسرے بیٹے تھے یہ اٹومان ایمپائر کے چونتیس وے رولر تھے عبدالحمید اٹھارہ سو بیالیس میں پیدا ہوئے تھے ان کے ٹائم پیریڈ میں ہی اٹومان کی پہلی پارلیمنٹ شٹارٹ ہوئی سلطان عبدالحمید اٹومان ایمپائر کے آخری پاورفول سلطان تھے ان کی وجہ سے یہ سلطنت اپنے آخری وقت میں مضبوط رہی ان کی وجہ سے یوروپ کی سلطنتیں اٹومان ایمپائر کو نہیں ختم کر پائی عبدالحمید سن اٹھارہ سو چھنٹن میں اٹومان کے سلطان بنے ان کے سلطان بننے سے پہلے ان کے بڑے بھائی مراد پنچم سلطنت کے سلطان تھے جو ایک کمزور سلطان تھے مراد پنچم انگیزوں کے بے قاوے میں آ گئے تھے اور ان کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن گئے جب عبدالحمید نے اپنے بڑے بھائی کی اس ناقابل رویہ کو دیکھا تو عبدالحمید نے اپنے بڑے بھائی سے اٹھارہ سو چھنٹر میں ہی سلطنت کا تھرون چھین لیا کیونکہ اگر عبدالحمید ایسا نہ کرتے تو سالوں پرانی سلطنت پل میں ہی ختم ہو جاتی فرینڈز جب عبدالحمید سلطان تھے تب اٹمان ایمپائر کو ختم کرنے کے لیے پورا یوروپ ایک جھٹ تھا لیکن یہ گھٹبندن بھی عبدالحمید کے سامنے کوئی کام نہیں آیا جب یوروپی سلطنتیں تھک گئی تب انہوں نے سوچا کہ جب تک اٹمان میں عبدالحمید سلطان ہیں تب تک اس ایمپائر کو نہیں ہرائے جا سکتا تب انہوں نے سلطنت کے لوگوں کو اپنے ہی سلطان کے خلاف بڑھگانا شروع کر دیا اور سلطان کے قریبی لوگوں کو اپنا جاسوس بنا لیا فرینڈز عبدالحمید کو سلطنت کے تخت سے اپنے ہی لوگوں نے انیس سو نو میں ہٹا دیا اور ایک کمرے میں نظر بند کروا دیا سلطان عبدالحمید کے تخت سے ہٹتے ہی مصر، عراق، فلسطین، حزاز اور یوروپی حصوں کو سلطنت سے چھین لیا گیا ان کے ہٹتے ہی سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی اور انیس سو چوبیس میں پوری طرح ختم ہو گئی سلطان عبدالحمید کی قید میں ہی انیس سو انیس میں دیٹھ ہو گئی اس سلطان کو لشٹ میں سامل اس لیے کیا گیا کیونکہ میدانی جنگ میں کوئی بھی جی سکتا ہے لیکن اصلی جیت دشمن کی چالوں کو ان کے موپر ماننے پر ہوتی ہے نمبر تھری سلطان سلیم فرینڈز سلطان سلیم اول اٹوان ایمپائر کے نوے سلطان تھے اور اٹوان ایمپائر کے دور میں اسلام کے پہلے خلیفہ تھے سلطان سلیم اول سلطان بیعزید سیکن کے بیٹے تھے یہ چودہ سو ستر میں پیدا ہوئے تھے یہ پندرہ سو بارہ میں اٹوان ایمپائر کے سلطان بنے فرینڈز سلطان سلیم نے اپنے ٹائم پیریڈ میں کئی اہم جنگیں لڑی جس میں یہ کامیاب ہوئے انہوں نے حزاز، ایران، فلسطین اور مصر جیسے علاقوں کو فتح کیا سلطان سلیم نے مکہ مدینہ اور یروشلم جیسے پویتر شہروں کو بھی پتہ کیا تھا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان اٹوان ایمپائر کے اس سلطان کو اپنا خلیفہ ماننے لگے کیونکہ اس ٹائم جس سلطنت کے پاس مکہ مدینہ ہوتا تھا اس سلطنت کے سلطان کو خلیفہ مانا جاتا تھا فرینڈز صرف آٹھ سال کے چھوٹے سے راج میں ہی انہوں نے اٹوان کو تیغنا کر دیا جہاں پہلے اٹوان صرف آناتولیا اور یوروپ کے کچھ حصوں تک ہی پھیلا تھا سلطان سلیم کے وقت وہ اٹوان ایران، فلسطین، حزاز اور مصر تک پھیل گیا سلطان سلیم اول کی دیت پندرہ سو بیس میں ہو گئی تھی نمبر ٹو سلیمان دمیگنیفیشنٹ فرینڈز سلیمان دمیگنیفیشنٹ اٹوان کے دسوے رولر اور اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے سلطان سلیمان، سلطان سلیم اول کے بیٹے تھے یہ چودہ سو چورارمے میں پیدا ہوئے تھے سلطان سلیمان دمیگنیفیشنٹ پندرہ سو بیس میں اٹوان ایمپائر کے سلطان بنے فرینڈز انہوں نے اٹوان ایمپائر کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا ان سے دشمن اس لئے ڈڑنے لگے تھے کیونکہ جب بھی سلطان سلیمان جنگ پر جاتے تھے تو وہ سرسس ہو کر ہی لوڑتے تھے اس لئے دشمن سلطان سلیمان سے گتجور کر کے رہتے تھے انہوں نے کئی علاقوں کو جیت کر اٹوان ایمپائر میں ملایا جس میں یوروپ کے ہنگری آشٹریا اور ایشیا میں بغداد جیسے چھیتر شامل ہیں ان کے ٹائم پیریڈ میں اٹوان سمدر میں بھی بہت مضبوط ہو گئی تھی جس سے اب دشمن سمدر میں بھی اٹوان سے ٹکرانے سے ڈرتا تھا ان کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے ہی ان کا نام سلیمان دمیگنیفیشنٹ پڑا سلطان سلیمان نے ہی اٹوان ایمپائر پر سب سے زیادہ ٹائم تک راج کیا انہوں نے اٹوان پر چھالیس سالوں تک راج کیا ان کے ٹائم پیریڈ میں ہی اٹوان اپنے سب سے بڑے حصے پر فیل گئی تھی سلطان سلیمان کی دیٹھ پندرہ سو چھاسٹ میں ایک جنگ کے دوران ہوئی تھی نمبر ون سلطان محمد فاتح فرینڈس سلطان محمد دوم اٹوان ایمپائر کے ساتھ وے رولر تھے سلطان محمد فاتح سلطان مراد دوم کے بیٹے تھے یہ 1432 میں پیدا ہوئے تھے محمد فاتح دو بار اٹوان کے سلطان بنے پہلی بار 1444 میں اور دوسری بار 1451 میں فرینڈس جب محمد فاتح کو پہلی بار سلطان بنایا گیا تب ان کی امب صرف بارہ سال تھی جنہیں 1446 میں ویروت کے چلتے ہٹانا پڑا اس کے بعد 1451 میں سلطان مراد دوم کی دیٹھ کے بعد دوسری بار محمد دوم 19 سال کی عمر میں سلطان بنے اس کے بعد انہوں نے وہ کیا تھا جو 1100 سالوں سے کوئی سلطان نہیں کر سکا جی ہاں انہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں 1453 میں کوشٹنٹینوپول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا اس شہر کو فتح کرنے پر ہی ان کا نام محمد فاتح پڑا اس 21 سال کے سلطان نے ہی 1100 سال پرانی باجنتینی ایمپائر کو پوری طرح سے ختم کیا اس کے بعد انہوں نے رازدانی ایڈرن سے قسطنطنیہ کی انہوں نے قسطنطنیہ کا نام استامبول رکھا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور اناتولیا اور یوروپ کے حصوں کو فتح کیا سلطان محمد فاتح کی ڈیٹھ 1681 میں ہوئی تھی تو فرینڈز یہیں تھے اٹومان ایمپائر کے 5 پاورفل رولر آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں